قرباء محمد ملتیر قرباء محمد ملتیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں انظہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ اسفلاتا دائمتم بی دوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ گلہائے نات کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں محسن نسوہ ہیں محبوبِ رب العزت ہیں مخزنِ کائنات ہیں جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا میں عدیم المثال ہیں جو پیغامِ حدایت لائے ہیں وہ سراسر خیر ہے امن ہے سلامتی ہے حدایت ہے رہنمائی ہے اب جسے چاہیے کہ حدایت لینی ہے اور جو چاہتا ہے کہ حدایت حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو اس نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی اس سے رہنمائی حاصل کرے جناب نشار کے ساتھ جو مرہوم سرور جعوید صاحب کے ہیں میں آج کا پروگرام شروع کروں گی کہ عقیدتوں کا سفر یوں تو عمر بھر کا ہے عقیدتوں کا سفر یوں تو عمر بھر کا ہے مگر نجات کا رستہ تمہارے گھر کا ہے ولائے ناتے محمد شعورِ ذاتِ نبی تمام عمر یہی راستہ سفر کا ہے اور اندھیری شب میں برائے سفر ہے یہ خرشید کڑی ہدھوپ تو سایہ اسی شجر کا ہے جو ان کی ذات کی وسط سمیٹنے بیٹھوں جو ان کی ذات کی وسط سمیٹنے بیٹھوں وہی ہو حال خیرت کا کہ جو نظر کا ہے وہی ہو حال خیرت کا کہ جو نظر کا ہے اور عقیدتوں میں محبت کے رنگ ہیں سرور یہ سلسلہ بھی اسی ذات کے اثر کا ہے عقیدتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز و محور ہے اور آج ایک ایسا نام مجھے بڑی مسرد ہوتی ہے کہ جب میں نئی نسل میں ایسے شگوفے پھوٹتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ جو عقیدتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بھی ہیں اور جو میں سمجھتی ہوں کہ حالتِ بیدار میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنی ہے ونہ نوجوار نسل کا اپٹیٹیوٹ کسی اور جانب بھی جا سکتا ہے ماشاءاللہ تو قابلِ لائقِ تحسین ہیں میں سمجھتی ہوں آپ کے والد ہے اسپیشلی آنٹی اور انکل تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور اپنی مہمان سنہ خوان طوبہ شویب سے آپ کو مطارف کراتے ہیں سلام علیکم وآلہ وسلم کیسی ہیں الحمدللہ بیٹا ہم دیا کلام سے آغاز کریں گے پھر آپ سے باتیں بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کعبی پی پڑی جب پہلی نظر کعبی پی پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوقِ رد مفلوج ہوئے یوں ہو شوقِ رد مفلوج ہوئے دل زوقِ تماشا بھول گیا کعبی پی پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکٹ پر پہنچا جو حرم کی چوکٹ پر ایک ابر اکرم نے گھیر لیا باقی نارا پھر ہوش مجھے باقی نارا پھر ہوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا کعبی پی پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمہ کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمہ کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ سجدوں کی تڑپ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبی پی پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبی پی پڑی جب پہلی نظر توبہ شویب ناظرین ہماری پیاری سنخواں حبیبہ شویب کی بہن ہیں لیکن بڑی مسررت ہو رہی ہے مجھے کہ انداز آپ کا جدہ گانہ ہے اور یہ انفرادیت کا ہونا اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے معلوم ہے آپ کو ونہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا دونوں بہنوں میں ایک ہی رنگ نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے اور ماشاءاللہ ایک اور بات جس پر میں آپ کو سرا ہوں گی وہ یہ کہ آپ نے ایک بہت سینیا سنخواں کا کلام پڑھا ماشاءاللہ جانتی ہیں کس کا کلام کس نے پڑھا ہے یہ کلام ام حبیبہ آپ نے ماشاءاللہ ہماری بہت سینیا سنخواں لیکن آپ نے اس میں بھی اپنا رنگ جو ہے وہ کوشش کی کہ نظر آئی لوگوں کو سننے والوں کو اس کیلئے بھی میں آپ کو اپٹیشیٹ کروں تو مجھے بتائیے کہ بیک گراؤنڈ میں کون ہے جو توبہ کو سمجھاتا ہے یہ ساری باتیں سب سے پہلے تو میرے فادر اس کے بعد بھائی اس کے بعد میری بہین یہ تینوں ہیں جو مجھے گائیٹ کرتے ہیں تو مجھے پروگرام میں جب آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابو کے پاس جاتی ہوں امیے سے کہتا ہوں میاؤں ابو سے گو لیں کیونکہ ابو سے تھوڑے ڈر لگتا ہے تو ابو ناتے بتاتے ہیں کہتا ہوں اسے ریکارڈ کرو اس کے بعد خود سننا پھر مجھے سنانا پھر ریکارڈ کر کے ابو کو سناتی ہوں اب وہ اوکے کرتے ہیں بھائی کو سناتی ہوں پھر سیلیکٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں میں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون سی نات اب آپ پڑھنے والی ہو میں ہوریہ باجی نے بھی پڑھائی یہ بہت خوبصورت کلام دیں پھر ایک چہرن دیا آپ نے ہوریہ باجی کے کلام پڑھیں گے وہ بھی دور حاضر کا بہت بڑا نام تو ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں مجھ پہ بھی چاشمی کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمی کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمی کرم مجھ پہ بھی چشمی کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمی کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی مجھ پہ بھی دے 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 کہ تیرے بس میں قطر کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں قطر کو بھی دے 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 کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کی دریتی یتیم ساری امت کی شفات تنہا کرنا ساری امت کی شفات تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ جب ناتیا کلام کا انتخاب کر رہی ہوتی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابو بہن امی بھائی سب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں تو جب اردو کی بات آتی ہے تو کہیں مشکلات پیش آتی ہیں شین قاف درست کرنے کے حوالے سے کہہ رہی ہوں تلفز اور ادائیگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو دردور ہو جاتے ہیں تو ابو ہی بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں پڑنا اس کو اس طرح پڑنا تو بس ابو ہی سکھاتے ہیں تو تلفز کا صحیح ہونا ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں آپ تلفز صحیح نہیں ہوگا تو اس کا معنی چینج ہو جائیں گے ایسا ہے جی اچھا آپ کونسا کنام سے رہیں گے مدینے کے حوالے سے خوبصورت کلانا سبحانہ سبحانہ مدینے سے اللہ کیوں آگئی قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی اپنے جبی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی سبحان اللہ ماشاء اللہ خوش رہیے سلامت رہیے بہت اچھا پڑا سارے کلام آپ نے بہت اچھے پڑے جناب نات خوانی نات فہمی ایک ساتھ نات دانی بھی ضروری ہے اور نئے آنے والوں کو اسپیشلیز بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کن کی نات پڑ رہے ہیں اور کیوں نات پڑ رہے ہیں یہ دنیا کن کے لیے بنائی گئی ہے اور شہنشاہ کونو مقام کس کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انگنت درود و سلام ہوں ہمارے اس چینل کی جانب سے میری ٹیم کے تمام ذمہ داران کی جانب سے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی میری جانب سے فی امان اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ ہم پروگرام کو اختتام کریں گے توبہ شویب کی آواز پہ زیزتو ایتلائی محمد زیزتو ایتلائی محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ عرشن کا فلک فرشن کا مکہ عرشن کا ملک خاتمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رضا چاہ تیرے دو عالم خدا کی رضا چاہ تیرے دو عالم خدا چاہتا ہے رضائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم نظر جاری ہو میری زبا پر دم نظر جاری ہو میری زبا پر محمد 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 خدای محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد میں تیری قربا محمد میں تیری قربا محمد میں تیری قربا محمد میں تیری قربا محمد